جس کی وجہ سے پاکستان میں افران تفری پھیلے جس کی وجہ سے پاکستان میں فساد پھلارت پھیلے اس کو اس ایوان میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں عوامی نمائندے بھڑک اٹھے ایوان کا تقدس بھسم کر ڈالا علی محمد کا محسن دعور اور علی وزیر کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ اپوزیشن کا احتجاج بلاول بغیر مائک کے گرشتے رہے کراچی کو پانی دو ایم کی ایم نے پلے کارز دکھا دیئے بلاول نے محسن اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ دھورا دیا حکومت سیلیکٹڈ اپوزیشن اور سیلیکٹڈ ججز چاہتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو شاہد خاکان نے کہا حکومت عدلیہ کی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے ججز کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ججز کے خلاف ریفرنس پر سینٹ میں اپوزیشن کی قراردات کسرت رائے سے منظور حکومتی ارکان کا احتجاج شیرمن نے احتجاج مسترک کر دیا شبلی فراز نے کہا ادارے تباہ کرنے والے آج ٹھیکے دار بن رہے ہیں اپوزیشن اپنے کرپ لیڈرز کو بچانا چاہتی ہے حکومت گری تو سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کا ہوگا قاف لیگ کے کامر علی آغا کا بیان ناز بلوش نے کہا ورکرز احتجاج کے لیے تیار ہیں نون لکھ کی شائستہ پرویز نے کہا حکومت ناکام رہی تو عوام سڑکوں پر نکلیں گے آج رانم و بشر کے ساتھ میں گپتگو مخالفین عید کے بعد تحریک کا شوق پورا کر لیں گورنر سندھ کا چیلنج کراچی میں روانسال گرین لائن سرویس شروع کرنے کا اعلان کر دیا سندھ کے منصوموں سے مطالق وزیر اعلیٰ کی معلومات ناقص قرار دے دی اور کمر میں پی ٹی ایم کے دو رہنماوں نے حملے پر اکسایا چیک پوسٹ پر فائرنگ اور فوج کے خلاف ناز باز زبان استعمال کی گئی ریپورٹ حکومت کو ارسال واقعے میں تیرہ شہری جانبہ پچیس زخمی ایک فوجی جوان شہید اور سات زخمی ہوئے وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب مصر کے صدر عبدالفتہ السیسیس ملقات دو طرف اتاون علاقائی اور عالمی امور پر تبادلے خیال صدر اشرف غنی کے ساتھ بھی بیٹھت افغان امن میں کردار ادا کرتے رہیں گے وزیر اعظم کی یقین دہانی شیئرمن ایف بی آر نے ٹیکس نظام معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا جی ڈی بی کے دس فیصد سے بھی کم ٹیکس اکھٹا ہو رہا ہے وزیر اعظم کو خطلک ڈالا کارکردگی دکھانے کے بجائے سسٹم کو الزام دے رہے ہیں نفیسہ شاہ کی تنقیل جامعہ سندھ کے وائز چانسلر ڈاکٹر فتا عودے سے برطرف صدیق کلہوڑو کو قائم اقام کا چارج دے دیا گیا ڈاکٹر فتا پر کرپشن کے الزامات ہیں تحقیقات نہ ہی دررانی کے سپڑ پنجاب کے سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں آج سے شروع ہوں گی طلبہ ایک دوسرے کو تحائف دیتے رہے چند نجی تعلیمی دارے امتحانات کے باعث بارہ جون کو بند ہوں گے عید پر لڑکوں کے بھی سجنے سورنے کے جتن پشاور کے نوجوانوں نے بیوٹی سالونز کا رخ کر لیا کوئی فیشل کر آ رہا ہے تو کوئی بالوں کو نیا اسٹائل دینے میں مصروف کہتے ہیں عید پر اچھا نظر آنہ بہت ضروری ہے پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے پھو اور آج نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسپیشن باران رحمت عوام کے دلوں میں گھر کر گئی افتار ٹرانسپیشن میں حلال و حرام کمائی پر گفت ہو حکومت نے عوام کو عید پر مہنگائی کا نیا تحفہ دے دیا پیٹرولی مصروعات کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ پیٹرولی کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے دیزل کی قیمت میں بھی ساڑھے چار روپے اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول ایک سو بارہ روپے اٹھ سٹھ پیسے فی لیٹر کے حساب سے ملے گا ایک اور اہم خبر جاسوسی کے جرم میں ملوث تین فوجی افسران سے متعلق ذرائع کے مطابق کورٹ مارشل ہونے کے بعد سزا پانے والے تینوں افسران کو جیل منتقل کر دیا کیا ہے تینوں کی سزا کی گزشتہ روز آرمی چیف نے توصیق کی تھی اس حوالے سے مزید جانیں گے آج یوز کے نمائندے نوید اکبر سے نوید بتائیے گا جی کورٹ مارشل کے ذریعے سرا پانے والے تینوں افسروں کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے لیفٹین جنرل ریٹائیڈ جاویز اکبال لیفٹین جنرل برگیڈیا ریٹائیڈ ریزوان اور ڈاکٹر وسیم اکرم تینوں کو جیل منتقل کیا گیا ہے ان کے مقدمات الاغ لاغ چلائے گئے تھے جب تینوں کا الاغ لاغ سریل کورٹ مارشل ہوا تھا اور ان کے مقدمات بھی لاغ لاغ تھے تاہم ذراعہ کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر یہ فائے چل رہی تھی کہ یہ لوگ بیرونے ملک ہیں یہ تینوں لوگ جو ہے وہ زیر حراست ہیں اور جب تو ان کے اصلاف جب ان کا ٹرائل کیا جا تو ان سے زیر حراست ہیں اور اب ان کو جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی جو اگلی صداعے ہیں وہ جیل میں رہ کر پوری کریں گے اور وہیں پہ ان کی اگلی صداعے کی جو ہے اسے عمل درامت ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ نبید اکبر آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی معروف ڈیولیپنٹ کمپنی زمین ڈیولیپنٹ سے نیا منصوبہ لے آئیے ہے لاہور میں اوپل رہائشی منصوبے کا سنگے منیات رکھ دیا ہے سی او زیشان علی خان نے اس کا افتدا کیا زمین اوپل مین رائیوینڈ روڈ پر جدید ترین رہائشی منصوبہ ہے اس میں ایک سو پچھتر اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے سی او زیشان علی خان کا کہنا تھا کہ ڈیولیپنٹس کے شعبے میں جذبے کے ساتھ کام کا آغاز کر رہے ہیں زمین ڈاٹ کم نے تیرہ سال ریال اسٹیٹ مارکٹ میں کام کے بعد دنیا بھر کا اعتماد حاصل کیا سنگے بنیات رکھنے کی تقریب میں ادارے کے دیگر سینئر افراد بھی موجود تھے کراچی کے علاقے کورنگی سنتی ایریا پی اینڈی کولونی میں واقعے گارمنٹس فیکٹری کی بالائی منزل پر آگ جو لگی تھی اس پر خابو پالیا گیا ہے اس وقت کولنگ کا مل جاری ہے اپڈیٹ لیں گے آج جنس کے نمائندے فیضان جلیز سے فیضان بتائیے گا ابھی کیا صورتحال ہے یہاں پر آگ پر کابو پانے کی کوشش میں مطروف تھا لیکن اب جو آگ پر کابو پایا جا چکا ہے اور فائر بی گیٹ کامنا اس وقت کولنگ کے عمل میں مصروف دکھائی دیتا ہے کام فائر بی گیٹ کی پانچ گارڈگیں یہاں پر آگ کے اطلاع ملنے کے بعد پہنچی تھی جنہیں وارٹر بڑک کام کی جانب سے پانی کی فرامی کو یقینی بنائے گیا تھا لیکن پولیس اکام کا یہ کہنا ہے کہ فیکٹری میں کوئی بھی ہنگامی خداس کا کوئی راستہ نہیں تھا فیکٹری کے اندر کوئی بھی آگ بچانے کا ادات موجود نہیں تھا جس کے بعد آج یہ جو آگ جب لگی ہے تو یہاں پر اندر جو اللہ موجود تھا فوری طور پر چھتوں سے انہوں نے دوسری جو براؤنے فیکٹری واقعی ہے اس کی چھتے چھلانگ لگا کر اپنی جانے جو ہیں وہ بچائی ہیں لیکن پولیس یہاں پر پہنچی ہے ریسکیو داری کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں آگ پر کابو پایا جا چکا اور اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے تو فیضان یہ بتائیے کہ اب تک کی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں کیا ثابت ہو سکا ہے کس طریقے سے آگ لگی کتنا نقصان ہوا آجی آدھا کہ تین منزلہ امارت بتائی جاتی ہے جہاں پر گارنس فیکٹری ایک کائن کی گئی تھی پہلی اور دوسری منزل پر یہاں پر مال تیار کیا جاتا تھا اس کے بعد جو چھت ہے وہاں پر گودام بنایا گیا تھا لیکن یہ کھلا وہ گودام تھا کاس کے بھاری تعداد میں یہاں پر سمان موجود تھا جو کہ ایٹ پر فروغ ہونا تھا بازاروں میں جانا تھا اس میں ہی آگ لگی ہے لیکن دائی طور پر سے بھی یہ بتا جاتا ہے کہ بجلی کی کچھ تار ماہ سے گزرے تھے جس کے باعث یہ شورٹ سرکٹ ہوا آگ لگی اور لاکھوں روپے مالیت کا سمان جو ہے وہ جل کر خاکستہ ہوا لیکن پولیس کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ فیکٹری حکام کی جانب سے ایس اوپی کو بالکل فالو نہیں کیا کہتا جس کے باعث ہی آدھی زدگی کا واقعہ پیش ہے اور لاکھوں روپے مالیت کا سمان اس میں جل کر خاکستہ رکھ اس کے اندر کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا لیکن فوری طور پر جب یہاں پر آگ لگی ہے کیونکہ روزے کا وقت تھا اس کے بعد نماز سے فراغت کے بعد یہاں پر جو فیکٹری کا امدہ ہے وہ چھت کے قریبی موجود تھا جس نے فوری طور پر چھت سے دوسری برابر والی شد پر چھلانگ لاکر اپنی جانیں بچائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ فیضا انجلی صاحب کا اہم خبر دیں گے فاقی قابینہ کا اجلاس 30 جون کو طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں بارہ نقاطی ایجنڈا پیش کیا جائے گا جس میں اضافی کوٹا ملنے کے بعد حج پالیسی کی منظوری ایجنڈے میں شامل ہے چینی باشندوں کے لیے بزنس اور وزٹ ویزے کو ورک ویزے میں بدلنے کی منظوری بھی دی جائے گی دستیاب سرکاری جائدادوں کو نمٹانے اور ان کی فرخت کے حوالے سے مارکٹنگ پالس کی منظوری بھی دی جائے گی بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قومی کمیشن کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے قابینہ اجلاس میں عام اندقابات 2018 کے حوالے سے پوسٹ الیکشن رپورٹ بھی زیرے بحث آئے گی جس کی وجہ سے پاکستان میں افرات افری پھیلے جس کی وجہ سے پاکستان میں فساد پھل عرض پھیلے اس کو اس احوال میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں عوامی نمائندے بھڑک اٹھے احوال کا تقدس بھسم کر ڈالا علی محمد کا محسن داور اور علی وزیر کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ اپوزیشن کا احتجاج بلاول بغیر مائک کے گرشتے رہے کراچی کو پانی دو ایم کیو ایم نے پلے کارز دکھا دیے بلاول نے محسن اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ دھورا دیا حکومت سیلیکٹڈ اپوزیشن اور سیلیکٹڈ ججز چاہتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو شاہد خاکان نے کہا حکومت عدلیہ کی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے ججز کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ججز کے خلاف ریفرنس پر سینٹ میں اپوزیشن کی قراردات کسرت رائے سے منظور میں نے احتجاج مسترد کر دیا شبلی فراز نے کہا ادارے تباہ کرنے والے آج ٹھیکے دار بن رہے ہیں اپوزیشن اپنے کرپ لیڈرز کو بچانا چاہتی ہے حکومت گری تو سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کا ہوگا قاف لیگ کے کامر علی آغا کا بیان ناز بلوچ نے کہا ورکرز احتجاج کے لیے تیار ہیں نون لکھ کی شائستہ پرویز نے کہا حکومت ناکام رہی تو عوام سڑکوں پر نکلیں گے آج رانم و بشر کے ساتھ میں گفتگو مخالفین عید کے بعد تحریک کا شوق پورا کر لیں گورنر سندھ کا چیلنج کراچی میں روانسال گرین لائن سرویس شروع کرنے کا اعلان کر دیا سندھ کے منصوموں سے مطالق وزیر اعلیٰ کی معلومات ناقص قرار دے دی اور کمر میں پی ٹی ایم کے دو رہنماؤں نے حملے پر اکسایا چیک پوسٹ پر فائرنگ اور فوج کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی گئی ریپورٹ حکومت کو ارسال واقعے میں تیرہ شہری جانبہ پچیس زخمی ایک فوجی جوان شہید اور سات زخمی ہوئے وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب مصر کے صدر عبدالفتہ السیسی سے ملقات دو طرف تعاون علاقائی اور عالمی امور پر تبادلے خیال صدر اشرف غنی کے ساتھ بھی بیٹھت افغان امن میں کردار ادا کرتے رہے